اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ اقوال صاحب فرماتے ہیں لسپر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے ہون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا جمع کا ترد بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی جرور آئے گا نگاہ اس کمستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاہا جس کا عمل ہے بے گرج اس کی چیز اس کی ززا کچھ اور ہے خورو خیام سے گزر بادو حزام سے گزر زمیر لال میں روسن چراغ آرجو کر دے چمن کے جروے جروے کو سہیدے جستوزو کر دے خودی میں گم ہے خدائی تلاس کر گافل یہی ہے تیرے لیے اب سلاح کار کیرا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے خیاء نہیں ہے جوانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانے تیری رہے بداب اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملہ سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کم خالی حرم عزیب مزاج ہے مجھے لذتی خودی دے کر وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی آپ میں نہ رہوں دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھو رکھ ہم نے بحر ظلمات میں دورا دیئے گھورے ہم نے سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منجور نہیں بے لوس بادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھائے کیسے راہر وہ منزل ہی نہیں امید انسان سے لگا کر سکوا خدا سے کرتے ہو اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو سکایت موت سے نہیں اپنوں سے تھی جرا سی آنکھ کیا لگی وہ قبر خودنے لگی دلوں کی امارتوں میں کہیں بندگی نہیں پتھر کی مسجدوں میں خدا ٹھونڈتے ہیں لوگ سور نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ نکالا ہم کو جنت سے فریبی زندگی دے کر دیا فرصو کہ جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کہیں سمان مسورت کہیں سازگم ہے کہیں گوہر ہے کہیں عسق کہیں سبنم ہے میں بلبل نالا ہوں ایک عذر ہوئے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہم محتاج پداتا پریسان ہو کی میری ہاں آخر دن نہ بن جائے جو مسکل اب ہے یارب پھر وہے مسکل نہ ہو جائے سنے گا اقبال کون ان کو یہ انزمن ہی بدل گئی ہے نئے جمانے میں آپ کو ہم کو قرآن باتیں سنا رہے ہیں قلب میں سوج نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں جمانے کی زہالت کا علم تو دیخ اقوال قیمتی چادر بیزان قبروں پہ اور زندہ عزت بے حضاب پھرتی ہیں اٹھ کر اب بزن زہن کا اور ہی انداز ہے مسرک وہ مغرب میں تیرے در کا آغاز ہے تیری دعا سی قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عزیب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے وہی سراب وہی ہائے وحور باقی تری قصہ کی ورسموں کا دل بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرجو پوری میری دعا ہے تیری آرجو بدل جائے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاز ملوک اور پہچانے تو ہے تیری قدودار محروم تماسہ کو فردیدار بنا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا دے سزاعت اور حمد کا کلم ہم نے اٹھایا ہے نہگوان آمن کی ہم ہے یہ دنیا کو دکھایا ہے سوداغری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر ززا کی تمنا بھی چھوڑ دے کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اکوال سلطہ آدمی کا ففن زیب کی بغیر دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے پھر یہ وعدہ خسر کا صبر آزمہ کیوں نہ ہو کر ہوا پروانہ ایک ہی تصویر میں ان بغیردانوں کو جو مسکل ہے تو اس مسکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی زاگر بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو سمسیر بھی فتنہ سمسیر ہی کیا نعرے تقویر بھی فتنہ ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آجاد یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دے ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والو جو بات پا گئے ہمتوری سی زندگی میں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہوت جمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہو گیا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب اسکار ہو گیا وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے تیری بروادیوں کے مسمرے ہیں آسمانوں میں قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھئے بیچارہ دورکت کے امام نہیں اس کھلی فضاء میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں عظیب جہاں ہیں نہ قفص نہ آسیاں عسق بھی ہو حضاب میں حسن بھی ہو حضاب میں یا تو خود آسکار ہو یا مجھے آسکار کر نہیں تیرہ نہ سمین قصر سلطانے کے گمبد پر تو ساہی ہے بصیرہ کر پہاروں کی چٹانوں میں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مسکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کی لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقوال جینے کا کرینا تو سرورے کونے کے فرمان پڑھا کر ہر سخص تو ہوتا نہیں ہر بات کی قابل ہر سخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا ہر سخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے خاموسیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے اس سخص پہ الفاج کو جایا نہیں کرتے قسمت کا لکھا ہم مٹا نہیں سکتے انہونی کو ہونی بنا نہیں سکتے جوانے میں حسب آرجوں ہم کسی کو چاہ تو سکتے ہیں مگر پا نہیں سکتے جو رکھتے ہیں دل کے دروازوں کو بند وہ خود کسی دل میں سما نہیں سکتے جتنا بھی اس کو تراث لو مگر پتھر کو ہیرہ بنا نہیں سکتے یہ ایک حقیقت ہے اس آن سکوا کبھی دل میں ایک ساتھ سما نہیں سکتے